اسلام علیکم جماعت دوئیم امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور ویڈیو لیسنز کو دیکھتے ہوئے اپنا کام اچھی اور بہترین لکھائی کے ساتھ مکمل کر کے گوگل کلاسروم پر بھیج رہے ہوں گے جیسا کہ گزشتہ روز ہم نے کیا کام کیا تھا بیٹا آئیشہ آپ بتائیں ہم نے کیا پڑے تھے حروف تحجی پڑی تھی اور ساتھ میں ان کی چھوٹی اشکال سیکھی تھی ہم نے کیا کیا تھا حروف تحجی پڑی تھی اور ساتھ میں ان کی چھوٹی اشکال سیکھی تھی اور اس کا کام آپ کو گوگل کلاسروم پر بھیج دیا گیا تھا جس میں صفحہ نمبر ایک دو تین چار پانچ چھے اور ساتھ تھا اس میں آپ نے حروف تحجی لکھنی تھی اور لفظوں کی چھوٹی اشکال لکھنی تھی جو کہ آپ جماعت اول میں بھی ہی کام کر چکے ہیں اور جماعت دوئی میں بھی ہم نے پہلے اسی کام کی دھوہر آئی گی ہے آج ہم شرارتی نو پڑیں گے شرارتی نو کون کون سے لفظ ہوتے ہیں بچو حسین آپ بتائیں بیٹا شرارتی نو کون کون سے لفظ ہوتے ہیں شرارتی شین رے علیف رے تھی چھوٹیتی شرارتی نو شرارتی اب دیکھیں اگلا حروف کیا لکھا ہے میرے بیٹا آپ بتائیں آمنا بیٹا آپ بتاؤ اگلا حروف میرے کیا لکھا ہے رے کیا لکھا ہے رے اگلا حروف ہمارے پاس ہو گیا رے اگلا حروف کیا ہے بچو علیف حباب آپ بتائیں علیف کے بعد بارا حروف کونسا ہے رے شاباش رے کے بعد کونسا حروف ہے تے اور تے کے بعد کونسا حروف ہے بچو چھوٹی یہ شرارتی ہو گیا اگلا حروفانسا ہے نو محمد ابراہیم آپ بتائیں بیٹا یہ دیکھیں کچھ حروف ایسے ہیں جن کیوں ہم نے پورا پورا لکھا ہے اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کی ہم نے کیا بنائی ہے چھوٹی اشکال جن کی ہم نے کیا بنائی ہے چھوٹی اشکال اب شرارتی نو وہ حروف ہوتے ہیں جن کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی جن کی چھوڑی اشکال نہیں ہوتی وہ کون کون سے عروف ہوتے ہیں علیو شاباش علیو کے بعد کیا آتا ہے دال دال کے بعد دال دال کے بعد کون سال مفاتل ہے ہم زال قرآن بیٹا ہاں بتائیں زال کے بعد کیا آتا ہے رے شاباش رے کے بعد کیا ہوگا رے رے کے بعد زے زے کے بعد سے اور سے کے بعد واو یہ وہ حروف ہے جو کیا ہوتے ہیں جن کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی یہ کون سے حروفیں جن کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی اور ہم ان کو کیا کرتے ہیں ہم ہمیشہ پچھلی لفظ کے ساتھ دوستی کرواتے ہیں ہمیشہ کس کے ساتھ دوستی کرواتے ہیں پچھلے لفظ کے ساتھ احمد علی بیٹا آپ بتائیں یہ تو وہ سب لفظ ہوگئے یہ وہ حروف ہے جن کی چھوٹی اشکال نہیں بنتی اور یہ ہمیشہ کس سے دوستی کرتے ہیں اپنے پچھلے حروف سے اور ہمیشہ اپنے پچھلے حروف کے ساتھ دار باؤسین تیچ پیتی دوستی کرتے ہیں دوستی کرتے ہیں یا پھر ملتے ہیں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو علیف ڈال 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 ڈی 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 ہمیشہ اپنے پچھلے حروف کے ساتھ ملتے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ رے کے ساتھ بے مل جائے رے اور یہ رے ہے اور اس کے ساتھ میں بے کو ملا تھا کبھی یہ سنگو ہے کہ رے میں بے صدرستی کر لی ہو ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بے اور رے ہو تو وہ کیا لاز بنے گا بے کی چھوٹی شکل اور رے بے رے بر اور یہ لاز کیا بنے گا رے بے رک رک جو ہے وہ ہمارا خطا اور بے رے بر جیسے کہ پے رے پر پے بڑی بے اب آپ دیکھیں اگر میں اگلہ حروف لکھوں اگلہ لاز لکھوں تو وہ ہے پے اور اس کے ساتھ کیا ہے بڑیے اب ہمیں پتہ ہے کہ پہلا حروف کیا ہے پے اور اس کی چھوٹی شکل بنتی ہے ہم نے اس کی چھوٹی شکل بنائی وہ ہے پے اور یہ کیا ہے بڑیے بڑیے چونکہ آخری حروف ہے تو وہ کیا ہوگا پورا ایک اور بات جو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ شرارتی نوم وہ ہمیشہ کیا آتے ہیں اپنے پچھلے حروف کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور جو بھی ہماری لفظ کا آخری حروف ہے وہ ہمیشہ کیا آتا ہے پورا وہ ہمیشہ کیا آتا ہے پورا اب آپ دیکھو یہاں پہ میں نے ایک خلاف دیکھا ہے علیف باؤ رے ہمیں پتہ ہے علیف کی پیچھوٹی شکل نہیں ہوتی اور علیف سے پہلے کوئی حروف نہیں اس سے علیف دوستی کر لے یا پھر اپنا ہاتھ میں لالے یا پھر مل جائے اس کی قرآن کیا ہے باؤ باؤ بھی اپنے پچھلے لفظ کے ساتھ دوستی پچھلے لفظ کے ساتھ دوستی کرتا ہے لیکن وہ بھی کیا ہے شرارتی نوم تو یہ دونوں الیدہ 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 لکھے جائیں گے اس کے بعد ایک لفظ دیکھیں سین علیف تھے سات سین کی چھوٹی شکل بنتی ہے ہم نے بنا دی اس کے بعد الیف تو الیف ہمیشہ اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اپنے پچھلے لفظ کے ساتھ الیف اگلے لفظ کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا سین بھی ہو گیا الیف بھی ہو گیا اس کے بعد کیا ہے تے ہم نے لکھا تے اور یہ بھی کیا ہے دو چشمی ہے مطلب بھاری لفظ دو چشمی ہے میں ہمارے جو لفظوں کی آواز کیا ہو جاتی ہے بھاری جیسے کہ یہ لفظ میں لکھوں بے یہ ہے بے اور یہ کیا ہے بھ یہ کیا ہے پے اور یہ کیا ہے تھ یہ ہے دے اور یہ کیا ہے تھ یہ ہے ٹے اور یہ کیا ہے تھ یہ ہے سے اور یہ کیا ہوگا س ایسی یہ ہے جین اور اس کی دو چشمی جن ہے جب اس کے ساتھ کھیلے گی تو اس کے آواز کیا ہو جائے گی جھ جھ جین جھ اور یہ کیوں کہ ہو جائے گا جھ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی حروف کی آواز تو بہت بہاری آرہی ہے سات سات نہیں اگر آپ کی لکھتے ہیں سی نبی سات پہ سات تو یہ بن جائے گا گنتی کا لفظ جو ہے سپن یہ ایک گنتی کا لفظ بن جگہ سات سات نہیں ہم گیتے ہم کیوں گیتے ہیں سات تھ تو کس کے آواز آتی ہے تے کے ساتھ دو چشمی یہ جب مل جائے گی تو کس کے آواز آئے گی ساتھ ہمیں دیکھا تے کی چھوٹی شکر بنتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دو چشمی یہ کو ملا دیا تو کیا لفظ بنے گا ہمارا ساتھ اب ہم دو حروفی لفظ پر جائیں گے اور ہم دیکھیں کہ اس کے ساتھ ان کی آواز کیا آتی ہے ان کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں ان کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں حروف جوڑیں صفحہ نمبر آٹھ سواد صفحہ نمبر آٹھ کا کام کرے ہیں اس کے اوپر کیا ہے حروف جوڑیں جیم باو رے یہ اور ننگنہ ہم نے ان پر کیا کرنے حروف کو جوڑنا ہے مثال کی طور پر اگر میں لیتی ہوں بے کو ہم نے علیف کے ساتھ ملانا ہے تو وہ کیسے ملائیں گے جی مرین پیٹا آپ بتائیں کیا بے کی چھوٹی شکل بنتی ہے بے کی چھوٹی شکل بنتی ہے اور علیف کیا ہے شرارتی نوم اور علیف کس سے دوستی کرے گا بے سے بے کی چھوٹی شکل اور اس کے ساتھ ہم کیا ملا دیں گے علیف تو یہ بے علیف کیا بنجے گا بے علیف با یہ کیا آواز دیکھ لے گی اس کی بے علیف با اسی طرح اگر ہم لوگ ایک اور لفظ دیکھیں جو کیا ہے تویں تویں کے ساتھ علیف ملا دیں گے تو کیا بنجے گا تویں علیف تویں سے تویں کو جب ہم علیف کے ساتھ ملائیں گے تو کیا آواز نکلے گی تویں علیف تا ایک اور بھی ساتھ لے لیں جس میں کیا ہے زے علیف اب ہم نے دیکھا کہ زے اور علیف نہ تو زے کی چھوٹی شکل بنتی ہے اور نہ ہی علیف کی چھوٹی شکل بنتی ہے تو کیا ہم ان کو ایسے ملا کر لکھ سکتے ہیں بچوں میرک آپ بتائیں کیا ہم ان دونوں کو ایسے ملا کر لکھ سکتے ہیں زے علیف جی نہیں اگر ہم ان کو ایسے ملا کر لکھ دیں گے تو ہمارا لفظ کیا ہو جگا بلکل غلط ہو جائے گا ہم کیا کریں گے جن لفظوں کی چھوٹی شکل نہیں بنتی وہ ہم ان کو پورا لکھتے ہیں ہمیشہ اور وہ اپنے پچھلے لفظ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اگر میں ایک مثال لے لوں وہ کیا ہوگی علیف سین اب علیف تو پچھلے لفظ کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور علیف سے پہلے کوئی بھی حروف نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے علیف کو پورا لکھ دیں گے اور سین آخری لفظ ہے سین کیا ہے آخری حروف ہے تو ہم علیف کے ساتھ سین کو ایسے ملا دیں گے سین بھی پورا اور علیف بھی پورا علیف سین اس تو اس کی آواز کیا نکلے گی علیف سین اس اسی طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے ڈال باؤ دو جی اب میرا بیٹا آپ بتائیں کیا ڈال باؤ دو کیا ہم ڈال اور باؤ کو ایسے لکھ سکتے ہیں ہم اس سے تو ہمارا نام ہی غلط ہو جائے گا کیسے ڈال کی چھوٹی شکل ہوتی ہے ختیجہ بیٹا آپ بتائیں کیا ڈال کی چھوٹی شکل ہوتی ہے جی نہیں ڈال کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی اور نہ ہی ڈال سے پہلے کوئی حروف ہے جو اس کی مدد کرے یا اس کے ساتھ مل جائے تو ڈال الادہ سے آئے گا اور باؤ الادہ سے آئے گا ڈال باؤ دو اسی طرح ہم لوگ دیکھیں ہے باؤ تو وہ کیا راست بنے گا کیا ہی کی چھوٹی شکل ہوتی ہے بچو ہم ہم ہی کی چھوٹی شکل ہوتی ہے اس میں ہوگا ہی کی چھوٹی شکل اور باؤ چونکہ شرارتی نو ہے وہ شرارت کرے گا اور جا کر اپنے پچھل لابس کے ساتھ دوستی کر لے گا ایسے ہی باؤ ہو تو ہمارا وجہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا تم ایک لڑکے ہو آپ کیا کر رہے ہو جب بھی ہم دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کیا لکھتے ہیں ہو لیکن جب ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے ہوں ہی باؤ اور نون گنا اب دیکھا جائے تو سواد بڑھئے اگر میں نے مثال یہ کی ہے سواد اور بڑھئے اب ہم دیکھیں کہ سواد کی بھی چھوٹی شکل بنتی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سواد کی بھی چھوٹی شکل بنتی ہے اور یہ کی بھی چھوٹی شکل بنتی ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بچو ہم اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سواد کی چھوٹی شکل ایسے ساتھ میں اس کا شوشہ بھی آئے گا اگر آپ خالی ایسے لکھتے ہو تو وہ غلط ہے ہمیں سواد کی چھوٹی شکل بڑھئے ایسے جسے ہمیں یہ سواد کی چھوٹی شکل اور یہ بڑھئے سواد بڑھئے سین بڑھئے اب ہم ایک اور مثال پر جائیں گے جو کیا ہے مثال وہ ہے آئین آئین چھوٹیے اس سے ہم نے دو حرفی لفظ بنانا ہے آئین اور چھوٹیے آئین کی چھوٹیے شکل اور چھوٹیے کی چھوٹی شکل بھی ہوتی ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہم لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے بچوں آئین یہ آئین یہ آئین یہ آئین یہ کیا مجھے ایسے لگ دینا چاہیے آئین یہ ای پھرہ بیٹا آپ بتاؤ کیا یہ لفظ صحیح ہوگا جی نہیں کیسے صحیح نہیں ہوگا چونکہ جو چھوٹی ہے وہ آخری حرف ہے اور آئین کس سے دوستی کر لے گا چھوٹیے سے تو صحیح لفظ کیا ہے آئین چھوٹیے ا امید کرتے ہوں دو حرفی لفظ آپ لوگوں کو لکھنے آگے ہوں گے اور صفحہ نمبر آٹھ نو دس اور یارتہ کام آپ لوگ اچھے سے اپنے کتابوں پر مکمل کر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مکمل کر سکتے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو آپ گوگل کلاس روم پہ یا ورس ایپ پہ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں گھر پہ رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ